گندم کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر پنجاب کے فلور مل کو سرکاری گندم کی اجرا کی بھیک نہیں چاہیے حکومت اوپن مارکیٹ پر گندم کی قیمتوں کے مطابق آزاد باردانہ کاروبار کرنے کی اجازت دے قیمتوں کا سرکاری نوٹفکیشن واپس لیا جائے پچھلے سال کی نسبت سال دو ہزار پچیس میں گندم کی پیداوار میں پینتیس سے چالیس لاکھ ٹن کم پیداوار ہونے کا خدشہ جس کی وجہ سے سال دو ہزار پچیس چھبیس کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس ٹیم لاہور میں گندم کی قیمتیں تین ہزار پچاس سے لے کر تین ہزار ستر روپے تک پی من جبکہ محکمہ خوراک کے نوٹفکیشن کے مطابق انتیس سو روپے قیمتیں اور اس سے زیادہ پر جرمانہ حکومت کی حقیقت پسندی اور احتیاط کے مارکیٹ نوٹفکیشن جاری کیا تھا جس میں حکومت کے ساتھ مل کر ایسا عمل نہیں کیا گیا اس وقت فلور مل کے پاس بارہ لاکھ ٹان گندم موجود ہے جبکہ لاکھوں ٹان گندم مارکیٹ میں پڑی ہوئے فلور مل کی کوشش یہی ہے کہ اپریل سے پہلے گندم کی نئی آنے تک سٹاک نکل جائے اگر فلور مل والوں کے پاس بھی پرانا سٹاک موجود رہا تو سال دو ہزار پچیس کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہوگا یعنی فلور مل والوں کے پاس اگر موجود سٹاک رہا تو آنے والے دنوں میں گندم کی مزید فلور مل بھی خریداری نہیں کر سکے گا جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں ایک اور مشکلات سامنا کرنا پڑے گا یہ تھی چھوٹی سی مارکیٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ جو اب آئیو ساتھ شیئر کی گئی یہ امید کرتا ہے دوستوں کو اپسان دائے گئے تو ویڈیو سے لگے تو چینل کو سسکرائب لائک ضرور کریں تو ملتے ہیں اگر ہی نئی ویڈیو کے ساتھ